بیکن کے ویوز بہت پرانا اس سے لکھا ہوا ہے ہم نے پڑھا تھا ایلیزابیت نیرا رینینسہ پڑھا تھا اس کے بعد ایفارمیشن پڑھا تھا رینینسہ کا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر کافی یہ شیکسپیر کے سمکالین تھا یہ تو آج سے لگ بگ لگ بگ آپ دیکھو پانسو سال پہلے کی بات ہے پانسو سال پہلے جو اس نے ویچار لکھے تھے ان کو ابھی تک ہم پڑھ گئے اس بیچ میں دنیا کتنی بدل گئی ہے چلو شروع کرتے ہیں study serve for delight for ornament and for ability تو study یہ تین کام کرتی ہے ہمارے لئے serve کرتی ہمیں delight دیتی ہمیں ornament دیتی ہمیں اور ability دیتی ہمیں کنوں کا مطلب بتا آپ کو delight کا مطلب خوشی دیتی ہے study دیتی ہے گیا خوشی سہمت ہو ضروری تھوڑی study کے اندر وہی چیزیں آئیں جو ہمارے سیلے بس میں ہو ہم اخبار بھی تو پڑھتے ہیں ہم magazines پڑھتے ہیں ہم اور articles بھی پڑھتے ہیں جن میں ہمیں interest ہوتا ہے تو وہ study میں سب کچھ آ جاتا ہے جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں دھیان کرتے ہیں تو وہ ہمیں delight بھی دیتی ہے ornament بھی دیتی ہے ornament کا مطلب ہوتا ہے abushan 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 کا مطلب یہاں یہ ہو گیا کہ study سے ہماری personality میں نکھار آتا ہے اور ہم اور اچھے لگتے ہیں دنیا کو اگر آپ کو اچھا knowledge ہے اچھا گیان ہے آپ کے پاس تو پڑھ کر کے آپ اپنی personality کو نکھار سکتے ہو تو اس سے ornament آ جاتا ہے آپ کے وقتیوں میں یعنی آپ کی سندرتہ بڑھتی ہے study سے مانتے ہیں اس بات کو جو آدمی گیاں مان ہوتا ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس سے ارترہ گرائے لیتے ہیں تو جو بیوٹی ہوتی ہے وہ فیزیکل ہی نہیں ہوتی ہے فیزیکل سے زیادہ بیوٹی مانسی ہوتی ہے آپ دیکھو کہ ہمیں بہت اچھے لوگ ایسے لگتے ہیں جو شاید سندر نہیں ہے ویسے گورے نہیں ہوں گے ان کا فیس اچھا نہ ہوگا بوڈی اچھی نہ ہوگی لیکن ہمیں اچھے تو لگتے ہیں وہ کاران ان کا personality جیسے ماں کو اپنا بیٹا اچھا ہے لگتا ہے بھلے کیسے ہی ہو ہمیں 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 ہمارے بھائی بین ہمارے دوست بھلے ہی وہ کیسے بھی ہوں ہمیں سندر لگتے ہی ہیں تو سندرتہ کا سمندھ فیزیکل پیوٹی سے کبھی نہیں ہوتا ہے ایموشنل ہوتا ہے وہ سب ہمیشہ لیکتی تو اسے پر ہو جاتا ہے تو سٹیڈی سے آدمی اورنامنٹ حاصل کر لیتا ہے اورنامنٹل ہو جاتا ہے وہ سندر ہو جاتا ہے اور ایبیلیٹی بڑھتی ہے اس کی شمطائیں بڑھتی ہیں سٹیڈی سے دنیا میں وہی آدمی پاورفل ہے جس کے پاس نولیج ہے نولیج کے بینا بھلے آدمی کے پاس چاریلک شکتی کتنی بھی ہو وہ کمزوری ہے تو اگر آپ کو پاورفل بننا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ساتھ دنیا دنیا میں کوئی بھی مجھے دبا نہ سکے میں کسی کے انڈر نہ رہوں تو اس کے لئے کیا جروری ہے سٹیڈی یا نولیج جروری ہے اگر آپ کو گیان ہے نا ہر چیز کا تو آپ کسی چیزیں ڈر ہوگے بھی نہیں آپ کو پتا ہے کہ اس چیز سے مجھے کیسے نبٹنا ہے آپ کو اگر سارے رول ریگولیشن آپ سے ہیں نا سارے لوز بتا ہے ہر چیز کا نولیج ہے تو کوئی آدمی آپ کو کیسے دبا لے گا ہم ایکچل میں ڈرتے تب ہی ہیں دبتے تب ہی ہیں جب ہمیں کسی چیز کا گیان نہیں ہوتا ہے اب راستے میں مال و پولیس والے ملتے ہمیں اور وہ چلان وغیرہ کاٹتے ہیں تو ہمارے کوئی نولیج نہیں ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے رول کیا ہے لوز کیا ہے اگر ہمیں سارے رول اور لوز پتا ہوں پہلے تم بھولو کریں گے ان کو دوسرا ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم سہی ہیں تو کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا تو یہ اجناتہ ہی ہوتی ہے ڈر کا مول کارن تو اگر آپ کو نربھے بننا ہے نیڈر بننا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ باڈی لی پاور بڑھاؤ چلو ٹھیک ہے باڈی آپ کی سوشتہ توڑنی چاہیے لیکن تاکتور ہونے کے لیے سب سے چیز ہے جان نولیج بڑھتی ہے ability اس سے تو جب delight کی بات آتی ہے کہ study ہمیں delight دیتی ہے تو اس delight کا use ہم کب کرتے ہیں privateness میں یعنی جب ہم private life جی رہے ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں اور retire کر رہے ہوتے ہیں retire کا ملکہ وشراہم کر رہے ہوتے ہیں تب ہم study کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو مدرون جت کر سکتے ہیں کوئی ایسی بک پڑھیں گے کوئی ایسی کتاب پڑھیں گے جس سے ہمیں خوشی ملے جیسے کوئی کانیاں پڑھ لی jokes پڑھ لی شاعری پڑھ لی کچھ بھی جو بھی ہوا ہے interesting لگتا ہوں تو delight کب کام آتی ہے جب ہم کھالی ہوں private ہوں بیٹھے ہوں کلے بیٹھے ہوں ornament کب کام آتا ہے for ornament is in discourse ornament کام آتا ہے discourse میں discourse کا مدلہ ہوتا ہے سمباد بات چیت اگر آپ ایک اچھے پڑے لکھے انسانوں آپ کی باتوں سے جھلکے گا کہ آپ پڑے لکھے ہو تو discourse کرتے سمیں بات کرتے سمیں آپ دوسرے پر پر بہاو جمع سکتے ہو اپنا جمع سکتے ہو ہی نہیں آپ کو ہر چیز کا knowledge ہے آپ کی باتوں سے پتہ لگے گا بندہ کتنا پڑا لکھا آدمی کتنا manners والا ہے کتنی اس میں دیکھو تمیز ہے بات کرنے کی کتنے style سے بولتا ہے کتنا اچھا بولتا ہے وہ کیوں بول پاؤ گیا کیونکہ آپ نے پتہ لکھا ہے study کیوں اچھی تو اس سے آپ کے discourse میں ornament آجے گا آپ سندر لگنے لگ جاؤ گے سامنے والے کو اچھے لگنے لگ جاؤ گے and for ability in the judgment and disposition of business اور ability بڑھنے سے آپ کیا کروگے judgment کر پاؤ گے کسی بھی چیز کو اچھے سے judge کر پاؤ گے اور دوسرا business میں آپ اس کو disposition کر سکوگے disposition کرنا پردرشن کرنا تو جب کوئی بھی آپ ویپار کروگے کوئی اپنی آجیوی کا کمانے کے لیے کوئی بھی آپ کام کروگے تو وہاں پر جو study سے ability ہے وہ آپ کو کام آئے گی تو study کے تین use بتا دیے نا اس نے delight ornament اور ability for expert man can execute and perhaps judge of verticulars one by one کیونکہ جو expert man ہوتا ہے یہاں پہ جو four expert man ہے four کا مطلب یہاں بھی code سے ہے کیونکہ expert man جو ہے وہ execute کر سکتا ہے execute کرنے کا مطلب کر سکتا ہے کس چیز کو اور judge بھی کر سکتا ہے particulars کو معاملوں کو جو بہت سارے matters ہوتے ہیں ان کو اچھے سے judge کر سکتا ہے execute کر سکتا ہے one by one ایک کر کے but the general councils and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learnt تو یہاں پہ وہ انتر بتا رہا ہے expert man کے اندر اور learned man کے اندر learned man وہ ہوتا ہے جس نے بہت کچھ سکھا ہے پڑھ پڑھ کے study کر اور expert man ہوتا ہے جس میں study نہیں کی ہوتی وہ بس ابھیاس کر کر کے expert بن گیا ہو تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ expert man جو ہوتے ہیں judge بھی کر سکتے ہیں execute بھی کر سکتے ہیں matters کو ایک 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 کر کے پرانتو جو learned man ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اور بھی زیادہ بیسٹ کر سکتے ہیں اور بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یعنی expert نے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے سیکھ بھی لیا study بھی کر لی تو آپ اس expert آدمی سے کہیں آگے پڑھ جاؤ گی تو ہم دیکھتے نا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے جو پڑھتے نکلنے کا موقع نہیں ملتا یا پڑھتے نہیں سیدھ کام سیکھتے ہیں تو وہ expert تو بن جاتے ہیں لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس نے کام سکھا بھی ہے اور ساتھ ساتھ study بھی کی ہے تو وہ اس سے کہیں بیٹر ہوگا to spend too much time in study is sloth اب تھوڑے نقصان بھی بتاتا ہے کہ اگر study کے اندر ہم ضرورت سے زیادہ سمیں ویتیت کرتے ہیں تو وہ sloth ہو جاتا ہے سلوت کا مطلب آدمی نشکریہ ہو جاتا ہے پڑھتا بھی پڑھتا رہتا کام کرنا بھی ضروری ہے to use them too much for ornament is affectation اور اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا ہے اور ornamentation کے لئے اس کا ضرور سے زیادہ یوز کرتا ہے آپ مالو آپ پڑھ لکھ لئے تو جرور ہر جگہ اپنا گیان جڑ ہو گے جرور سے زیادہ گیان دیتے لوگوں کو بات بات بے اپنی ویدو بتا دکھاتے ہو تو پھر وہ جاتا ہے affectation دکھا affectation کا مطلب ہے دکھا آئے تو جرور سے زیادہ بھی نہیں یوز کرنا اس کو to spend too much time in study is slow to use them too much for ornament is affectation to make judgment holy by their rules is humor سے ہوتے جو پڑا بس وہ ہی ہے میں نے جو پڑا ہوا ہے میں تو اس ہی کام کروں گا ایسا نہیں ہے ہر جگہ پڑھائی لکھائی کام نہیں ہوتی ہے بہئی جگہ آپ کو practical مانتا نہیں پڑھائی پڑھائی میں humor کو سنک کہتے تھے آج کل تو اس کا مطلب humor مطلب مجا سے ہے they perfect nature and are perfected by experience for natural abilities are like natural plants they that need proning by study and studies themselves do give forth directions too much at large except they be bounded in by experience بہت لمبی شیلائیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں they perfect nature and perfected by experience اب جو بدھی مان آدمی جو ہوتے ہیں نا وہ experience سے اپنے آپ کو perfect بناتے study کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری natural abilities ہوتی ہیں ہماری جو پرکرتک کشمتائیں ہوتی نا وہ پلانٹس کترے ہوتی 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 ہماری ایک شمتائیں بڑھتی بہت ہمارے اندر کے جو ٹیلنٹ بڑھتے ہیں کافی زیادہ وشتریز ہوتے ہیں اب ان کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے کنٹرول ہم کس سے کریں گے study سے کس چیز کا اپیوگ کہاں پہ ہمیں کرنا ہے آپ کی شمتائیں آپ کی مانس شمتائیں ہو سکتا ہے کسی ایک فیلڈ میں بہت زیادہ ہو کسی ایک فیلڈ میں کم ہو تو آپ کو کس طرح کس بیش چھنگ ہو رہی ہے نا تاکہ جہاں سے کو عمانٹی بڑھ رہا ہے اس کو بڑھ دی آ نیچھے سے مہل جاڑی بن گئی نیچھے پانی چھنی ہماری پرسنیلیٹی بھی ہم study نہیں کریں تو ہماری جو یہ ایک شمتائیں ہیں این انتریت روک سے بڑھ جس کا مطلب چھنگائی کرنا ہے اور سٹڈی جو ہے ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے صحیح دشا دکھاتی ہے اور جو سٹڈی ہے اس کو ایکسپیرینس زوارہ باؤنڈ کیا جانا چاہیے سٹڈی کو بھی ایکسپیرینس اپنی جگہ ہے سٹڈی اپنی جگہ ہے آپ نے صرف پڑھائی پڑھائی کی اور کام کچھ نہیں کیا تو وہ سٹڈی کوئی کام کی نہیں ہے نقصان پہنچا سکتی آپ کو اس کے ساتھ ایکسپیرینس بھی جروری ہے جیسے آپ کو کار چلانی ہے تو آپ کو اگر میں یہ بتا دوں کہ کار کیسے چلتی ہے آپ نے پڑھ لیا کار کے سارے کمپوننٹس یاد کر لیے جو اس میں ساوڈانیاں رکھنی ہے وہ یاد کر لی آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ کس طرح سے کار چلے گی کیسے کار چلوانے کیسے ریزت آپ کار چلالو گے نہیں چلالو سیرنے کے لیے تو ہمیں کار بھی بیٹھنا پڑے گا بھلے ہی آپ کو سہدانتک نولیج کتنا بھی ہو کسی بھی چیز کا لیکن جب تک آپ اس کو کرو گے پسٹینڈ ایکسپیرینس نہیں لوگے تب تک آپ اس کو نہیں کرتا ہوگے تو وہ کتنا بھی ایکسپیرینس بھی جروری ہے کرافٹی مین کنڈیم سٹڈی سیمپل مین ایڈمائر دیم اینڈ وائز مین یوز دیم تو جو کرافٹی لوگ ہوتے ہیں جو دھورت لوگ ہوتے ہیں جو کپٹی لوگ ہوتے ہیں ان کو کرافٹی کہتے ہیں وہ لوگ سٹڈی کو کنڈیم کرتے ہیں کنڈیم کرنے کا مطلب سٹڈی کی آلوچنا کرتے ہیں سیمپل مین اس کی ایڈمائر کرتے ہیں سٹڈی کی لیکن جو بدھی مان لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو کیا کرتے ہیں یوز کرتے ہیں تو ہمیں بدھی مان آدمی بننا ہے ہمیں سٹڈی کو یوز کرنا ہے صرف ایڈمائر کر کے یا اس کو کنڈیم کر کے کام نہیں چلے گا کنڈیم کرنے والا آلوچنا کرنا تو بیکن کے ساحب سے کرافٹی مین کننگ مین جوتے ہیں وہ سٹڈی کو بری چیز بتاتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اگر دوسرے لوگ پڑھ لکھ جائیں گے ہمارا ہی نقصان ہوگا اس لئے وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں فور دیٹیچ نوٹ دیر اون یوز بٹ دیٹیس ویجڈم ویڈاوٹ دیم ویڈاوٹ دیم ویڈاوٹ دیم وہ سکھاتے نہیں ہیں they teach not their own use but that is a wisdom without them and above them one by observation تو جو پریکٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ سٹڈی کو کسی اور کو نہیں بتاتے ہیں نہ ہی کسی سے سیکھتے ہیں وہ اپنے observation سے ہی سیکھتے ہیں اپنے observation سے خود کے انبہوں سے بھی بہت کچھ وہ سیکھ جاتے ہیں read not to contradict and confute not to believe and take for granted not to find talk and discourse but to weigh and consider آگے وہ کہتا ہے کہ آپ کو جو سٹڈی کرنی ہے وہ contradict اور confute کرنے کے لیے نہیں کرنی ہے contradict کرنے کا ملکہ ویرود کرنا confute کرنے کا ملکہ ویواد کرنا تو آپ جو سٹڈی کر رہے ہو سٹڈی کرنے کے بعد آپ یہ مت سوچو کہ آپ ہی جانوان ہو سامنے والے کو کوئی جان نہیں یعنی contradict نہیں کرنا ہے کسی سے کسی سے ویرودہ بحاث نہیں کرنا ہے نہ ہی بھی بحاث کرنا ہے nor to believe and take for granted اور نہ ہی کسی چیز کو حلکے میں لینا ہے for granted کا مطلب ہوتا ہے حلکے میں لینا کسی چیز کو مہتہ نہیں دینا تو نہ ہی ایسا ہے کہ بھی سٹڈی کرنے کے بعد ہر چیز کو آپ تُچھ سمجھنے لگ جاؤ کہ میرے پاس جو knowledge ہے وہی best ہے nor to find talk and discourse but to weigh and consider تو ہر چیز کو weigh کرنا ہے ہر چیز کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے کتابی گیا نہیں سب کچھ نہیں ہوتا ہے weigh کرنے کا مطلب ہوتا ہے وجن دینا بہاؤ دینا بہتو ماننا اور کنسیڈر کرنے کا مطلب ویچار کرنا تو ہر چیز کی اپنی الگ مہتہ ہے صرف study کے بیس پر یہ آپ کو judgment نہیں کرنی ہوتی ہے some books are to be tested others to be swallowed and some few to be chewed and digested اب آگے یہ جو line ہے بہت ہی famous line ہے آپ کو کئی جگہ اس کے quotes ملیں گے دیکھنے کو اس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر بک اچھی ہو یہ ضروری نہیں ہے کئی بکس بہت اچھی ہوتی ہیں کئی بکس میڈیم درجے کی ہوتی ہیں اور کئی بکس ایک دم پکواس ٹائپ کی ہوتی ہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بکس کو تو صرف کچھ بکس کو نگل لینا چاہیے سویلو کرنے کا مللہ نگل جانا اور کچھ بکس کو کیا کرنا چاہیے chewed and digested اور کچھ بکس کو اچھے سے چبا چبا کے کھانا چاہیے اور پچا لینا چاہیے تو اس کے لیٹرل میننگ پہ آپ کو نہیں جانا ہے پھر گریٹیو میننگ اس کا یہ ہے کہ کچھ بکس تو ایسی ہوتی ہیں جن کو بس دو چار پیز دیکھ کے آپ کو پتا لگیا تاہی کام کی ہے کہ نہیں اس کو وہیں چھوڑ دے رہا ہے یعنی ٹیسٹ کر کے چھوڑ دو اندر نہیں دے رہا ہے اس کو کچھ بکس ایسی ہوتی ہیں جو میڈیم درجے کی ہوتی ہے جن کو تھوڑا بہت ٹائم آپ دے سکتے ہو یعنی آپ اس کو نگل سکتے ہو chew کرنے کی جورت نہیں ہے بس تھوڑا سا اس کا جو سارانس ہے جو مکھیا مکھیا کا ہوتا ہے جن کو بہت گہرائی سے سٹیڈی کرنے کی جرورت ہوتی ہے تو یہ ہم پہ depend کرتا ہے کہ ہم کسی بک کو کس طرح سے لیتے ہیں ساری بکس جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں that is some books are to be read only in parts آگے وہ explain کرتا ہے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ بکس کو تو صرف پارٹ میں پڑھنا چاہیے کچھ others to be read but not curiously کچھ بکس ہیں جن کو پورن روپ سے پڑھا جانا چاہیے and with diligence and attention جن کو پوری پریشرم کے ساتھ اور پورے لگن کے ساتھ پڑھنا جروری ہوتا ہے some books also may be read by deputy and extracts made of them by others کچھ بکس ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے deputy سے پڑھا سکتے ہو اب یہ بات تو بیکن کہہ رہا ہے بڑے بڑے لوگوں کے لئے کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے business men ہوتے ہیں ان کے پاس پڑھنے کا time کم ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے جو deputy لوگ ہوتے ہیں ان کے انڈر میں جو کام کرنے وڑے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ وہ بک پڑھ لے and extracts made by them by others اور دوسروں کے دوارہ کئی بار کچھ بکس کے extracts بنائے ہوتے ہیں extract کا مطلب ہوتے ہیں خاص خاص حصے نا الگ نکال دیتے ہیں یہ یہ چیزیں پڑھنے لائک ہے تو آج کل آپ دیکھو کہ net کے اندر یا youtube پہ آپ کو بہت ساری books کی short میں کانی مل جاتی ہے سمری مل جاتی ہے تو کئی بار اپنے کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری بک تب کون پڑے کیونکہ books تو بہت بڑی ہے اس کے main points ہی دیکھ لیتے ہیں تو وہ اپنے main points کی سے بنوا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کورانے ڈائیم کی بات یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے deputy سکتے ہیں اسے آپ بنوا لو but that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books پرانتو یہ چیزیں آپ کو ان books کے لیے کرنی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے بھی کچھ جدہ مہتو کی نہیں کم مہتو کی books ہیں جو اتنی اچھی books نہیں ہوں ڈیلس ڈیسٹیل ان کو کیا چاہیے کائی ہو گیا ڈیسٹیل books are like common ڈیسٹیل waters تو یہ جو ایسی books ہوتی ہیں یہ شد پانی کی طرح ہوتی ہیں flashy things چمک دار پیور water ہوتا نا ایک دار چمک دار ہوتا تو جو اچھی books ہوتی ہیں ان کو آپ ایک تم ڈیسٹیل میں پڑھو گے extracts بگر بنانے کی جلت نہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ بہت فیمس کوٹ ہے کی ریڈنگ سے ایک آدمی فل بنتا ہے کونفرنس کر کے آدمی ریڈی بن جاتا ہے ریڈنگ سے فل من بننے کا مطلب ہے کسی کچھ کسی کام کلی ریڈی ہو سکتا ہے کونفرنس کرنے کا ملدہ ہوتا ہے بات چیت کرنا میٹنگ میں جانا اس سے حاجر جواب بن سکتا ہے یعنی اس میں یہ گنا جائے گا کہ جواب ٹائم پر دے سکے اور اس کے بعد کیا ہے رائٹنگ این اگزیکٹ میں اور جب آدمی لکھنے لگ جاتا ہے تو اس کے نیچر میں اگزیکٹ نیس آ جاتی ہے یعنی وہی چیز کہنا جو کہنا چاہ رہے ہو کیونکہ جب آدمی لکھتا ہے تو سوچ سوچ کے لکھتا ہے کیا چھوڑ نیس بولتے وقت ہمارے جو مو میں آتا ہے جو مائنڈ میں اتم بول دیتے ہیں لکھتے وقت ہم لکھتا ہے اس کی مائموری بہت تیج ہونی چاہیے لکھ کر ہم مائموری پہ کم ڈی پینڈ ہوتے ہیں لیکن اگر لکھنے کی عادت نہیں ہے تو آپ کی مائموری اچھی ہونی جب رہی ہے یہ وہاں کام آتی ہے جا ہم حساب کتاب کرتے ہیں کس کو پیسے دیئے کس اگر وہ کنفر کم کرتا ہے کنفر کا ملہ وارت لاپ کم کرتا ہے لوگوں کے بیچ میں کم بیٹ تو اس کو کیا ہونا چاہیے وٹ ہونی چاہیے اس کے اندر وٹ کا مطلب ہے آجیل جواب ہونی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کبھی کبھی سمیہ پر ملہ پانچ دوست بیٹ گئے تو کسی ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی شروع کر دی 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 آپ میں وہ گن آجے گا کہ کسی چیز کا آجیر جواب بند سکو کسی چیز چیز ترنت جواب دے سکو اگر ریڈ کم کرتے ہو اگر آپ کم پڑتے ہو تو آپ میں چطرائی نہیں آئے گی to seem to know that he does not history make man wise آگے بتا رہا ہے کہ جب ہم history پڑھتے ہیں تو اس سے آدمی wise بنتے ہیں history پڑھ کر آپ wise کیسے بنتے ہو کیونکہ آپ پتہ لگتا ہے کہ history میں کس نے کیا غلطی کی 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 سجا ملی تو آپ بدھی مانی آتی ہے کہ ان آدمی نے تو غلطی کی ہمیں وہ غلطی نہیں کرنی ہے history پڑھ کے سبق سیکھ سیکھ کیسا کرنے سے ضرورت سے ضرورت بھولا بننے سے دانویر بننے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے history ہمیں ترہ ترہ کے سبق دیتی ہے کی کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں آگے چھوٹے لکھے نا گائب ہو جاتا ہے پویٹ سوٹی history میں ایک من وائز پویٹ سوٹی پویٹ جو ہیں وہ انسان کو وٹی بناتے آجر جواب بناتے ہیں پویٹ پویٹ پڑھ کر ہم آجر جواب بن سکتے ہیں mathematics سے ہم settled بن سکتے ہیں math پڑھ کر ترک شکتی بکشت ہو جاتی ہے natural philosophy deep اگر ہم philosophy پڑھتے ہیں تو ہمارے ویچاروں میں گہرائی ریٹوری آجاتا ہے ریٹوری کا مللہ بولنے کی کلا ہماری بکشت ہو جاتی ہے اور content کرنے کے لئے able ہو جاتے ہیں content کا مللہ واد واد کرنے میں ہم سمرت ہو جاتے ہیں abuant studia in mors nay there is no stoned or impediment in the wit but may be route out by fit studies تو آگے کہتے ہیں study ہر مرج کی دوا ہے یہ لیٹن phrase abuant studia in mors study ہر چیز کی دوا ہے آپ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جس کو پڑ کر دور نہیں کر سکتے there is no stoned or impediment ایسی کوئی problem دکت نہیں ہے in the wit آپ کی حاضر جواب میں جس کو study سے دور نہیں کیا جا سکتا ہو یعنی دماغ کی اگر کسی بھی دکت کو حل کر نا ہے آپ کو اپنی دماغی یا اپنے غیتت و سبند کسی بھی چیز کو دور کر نا ہے کسی بھی بات کو آپ study سے دور کر سکتے ہو like as disease of the body may have appropriate exercise تو جس طرح سے شاری کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ exercise سے دور کی جا سکتی ہیں جو اگر ہمیں شاری کمجوری ہے کسی چیز کی تو ان کے لئے کئی بہت ساری بیماری وں مارک میں دماغ کو بکشید کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے study شریر کو بکشید کرنے کے لئے exercise کرتے ہیں bowling is good for the stone and reins تو bowling exercise ہے جو پتھلی کے لئے اور آنتوں کے لئے اچھی ہے shooting for the lungs and breast اور فیپڑوں کے لئے اور چھتی پتے تھے نا تیر چلانے کے لئے کافی جد طاقت کی جو ڈیو شوٹنگ ہو گئی اور gentle walking for the stomach پیٹ کے لئے walking اچھی ہے riding for the head head یعنی سر کے لئے riding اچھی ہے riding سواری کرنا گوڑے کی اور چیز کی تو یہ اس time کے دارنائیں ہیں وو لکھی تھی اس نے and the like so if a man's wit be wondering let him study the mathematics تو اگر کسی آدمی کا دماغ بٹکتا ہے زیادہ تو اس کو math پڑنا چاہیئے for in demonstration it ہے if his wit be cold away never so little he must begin again تو گھنیت پڑ کر کے وہ اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھ سکتے تھوڑا دماغ کی خاصیتیں وکشت ہوتی اس سے if his wit be not apt to distinguish or find differences let him study the school man اگر اس کا دماغ distinguish نہیں کر پاتا ہے دو چیزوں میں انتر نہیں کر پاتا ہے تو اس کو school man کی study کرنی چاہیئے یعنی چھوٹے بچوں سکول lawyers کے case پڑھنے چاہیئے وکیلوں کے case ہوتے ہیں so every defect of the mind may have a special receipt تو ہر mind کا جو ہر defect ہے اس کے لیے الگ طرح کی ریسیپٹ ہے الگ الگ طرح کی ودیاں ہیں جو پڑھ کر کے آپ دور کر سکتے ہو تو پرانے ٹائم میں study ہوتا بوکس آج کل آپ کے پاس بہت سارے سادن ہیں یہاں study کا مطلب سی نئی چیز کا پتہ لگ نئی چیز گرہن کرنا مند نئی چیز پرانے ٹائم میں تو ایک چیز ایک سادن تھا نئی چیز کا پتہ لگانے کے لئے بوکس کو پڑھ پرانے ٹائم چیز سکتے 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 ٹیلی ویزن اور ریڈیو ہیں ان سے بہت سارے نئی چیز گیاں گرین کر سکتے کوئی چیز جس سے گیاں ملتا ہو نئی چیز ملتی ہو سیکھ سکتے ہو وہ سب study ہے study کا مطلب سرپ پڑھ نہیں ہے اب کیونکہ یہ پرانے ٹائم میں لکھا گیا ہے تو سمیہ تو knowledge کا ایک طریقہ تھا books کو پڑھ نا یا کسی teacher سے پڑھ لینا سیدھا وہ بتا دے وہ بھی ایک طرح study ہے تو بیکن نے اپنے ویچار رکھے ہیں study کے بارے میں تو جلور اگزامپل دے کہ اپنے ترک شکتی کو مکشت کیا جاتا ہے بہت آج کے لیے چھوٹا ہی تھا